رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی علماء زیوکار و مشایخ اہل سنت کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اللہ ایمہ امام عاشقان امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رشاد فرمایا ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین تنہا ہوں شہا تجھ پہ کروڑوں درود تو آج آپ کا یہ ارشاد گرامی حضرت کنزل علماء والعلوم امام محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہ معالیہ کی ذات پر بلکل ثابت ہوتا ہے ظلم یہ ہوا کہ کا عرصہ دراج سے بڑی خاموشی کے ساتھ ہماری محافل میں کچھ اندازِ گفتگو ایسا بنایا گیا اور شعرانے ایسا ایسا کلام پیش کیا جس میں تفضیلیوں کی اور رحضیوں کی آبیاری کی جاتی رہی اس کا سمرہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام اہل سنت مسلمہ عقائد اہل سنت سے کلیتاً بے خبر اور آگاہ نہیں اور ہمارے بعض گدی نشینوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو صدیوں پر پھیلا ہوا ہمارے مجتہدین اور مفقرین کی تیہ شدہ اصولوں کے سے ان ارحاف پر مبنی ہوا اور آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا صد افسوس کہ ہمیں اس دفعہ باہر سے نہیں اغیار سے نہیں اپنوں کی طرف سے زہمت اٹھانا پڑی اور اہل سنت کے اتحاد کو مزید گروہوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور آلہ حضرت عظیم البرکت جن کا طرح امتیاز یہی ہے کہ آپ نے تمام باغیان دین کی خلاف اپنا کلم اٹھایا اور ایک ایسا پناہگا اور ایسا حصار کیچا جس میں آج نہ صرف یہ کہ عوام اہل سنت بلکہ علماء اہل سنت اور مشایخ اس حصار میں رہیں گے تو ایمان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے اگر اس حصار کو توڑا گیا تو یقین جاننے وہ اس حصار سے نکلنے والے اپنے انجام کو پہنچیں گے اور اس کا کوئی مدعوہ نہیں ہو پائے گا میں علماء اہل سنت سے اپیل کرتا ہوں علماء اہل سنت یقین جانے کہ انبیاء علم السلام اپنی کوئی میراس نہیں چھوڑتے ان کا بچہ ہوا مال صدقہ ہے لیکن علم میں ایسی میراس چھوڑتے ہیں جس کے وارث علماء اکرام ہیں تو آپ علماء اکرام کی بڑی ذمہ داری ہے اور وہ اسی صورت میں نبھائی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے عملی اخلاق اور کردار سے یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ آپ حق پر ہیں اور وام اے سنت آپ کے ساتھ ہیں میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ایک عالم دین دار علوم بناتا ہے اس میں ایک ہزار طلبہ داخل ہوتے ہیں جن کی پرورش کا بھی ذمہ لیتا ہے اور علوم کی یا بیاری کا بھی ذمہ لیتا ہے اور کتنی تکالیف سے گزر کر وہ اپنے شب و روز کا آرام اور سکون برباد کر کے ان بچوں کی پررش بھی کرتا ہے اور ان کو زیور نور علم سے بھی نوازتا ہے اور دوسری طرف بعض نام نہاد مشاہخ اور سجادہ نشین جو ایک ہزار مریدوں سے اپنا اور اپنے خاندان کی پرورش کرتا ہے یہ زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ وہ ہزار بچوں کو پالتا ہے اور دینی تعلیم سے راستہ کرتا ہے یہ ہزار مسلمانوں کو جاہل رکھتا ہے اور ان سے اپنی پرورش کرتا ہے تو خدا کی ذات رائے حق پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور علماء حق اور مشایخ حق کو ہمیشہ سر بلند رکھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعُ موسیقی